امام حسن کے ایک واقعے کو بیان کرتے ہیں اس کے بعد بچوں کا بھی سلسلہ ایک دو واقعات کو کہ امام حسن علیہ السلام کی کوئی جو کریم کہا جاتا ہے تو بڑی تیز سے بیان کریں کہ ایک دن امام حسن علیہ السلام گزر رہے تھے اور زمین پر بیٹھے وہ کچھ فقرہ جو کھانا کھا رہے تھے اور امام سبار تھے تو انہوں نے امام کو کہا کہ تکلفاں کہ آئیے ہمارے ساتھ تو امام گھوڑے سے اترے اور ان کے ساتھ بیٹھے اور اسی کھانے کو انہوں نے کھایا اور کھانے کے بعد ان کو کہا کہ اب تم میرے مہمان ہو اور اپنے ساتھ لے گئے اور اپنے ساتھ لے جانے کے بعد انہوں نے کھانا بھی کھلایا اور ان کی مدد بھی کی اور اس کے بعد جو ہے کیا فرمایا یہ اصل کرامت ہے کہ میرے پاس تو بہت کچھ تھا جس میں سے میں نے انہیں کچھ دیا ان کے پاس صرف روٹی تھی اور اس میں سے انہوں نے مجھے دیا یعنی یہ زیادہ کریم ہیں یعنی حتی تعریف کی ان کی تاکہ وہ شرمندگی محسوس نہ کریں اور اپنے آپ کی کمی ظاہر کی کہ نہ میرے پاس تو اور بھی کچھ ہے تو اس میں سے میں نے کچھ دیا ہے تمہارے پاس تو صرف یہی تھا اور وہ بھی تم نے مجھے دے دی تو یہ تھی ایک کرامت کی اہم ترین جھلپ پھر ایک واقعہ اور وہ دو واقعات ہیں ان کو بیان کریں تاکہ ہم مسلمانوں میں رحمدلی ہو یہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ریلیجن کو مسیوس کیا جاتا ہے تو وہ پھر ظلم کا مرکز بن جاتا ہے جب یہ ظہر میں آتا ہے کہ میں حاجی ہوں آل لائن کلیئر میں نمازی ہوں آل لائن کلیئر تو آٹومیٹکلی انسان ظالم ہونے لگتا ہے بدتویز ہونے لگتا ہے اور ہمیں ہر وقت یہ جاننا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے ریلیٹڈ جو گناہ ہیں صرف وہ بھی نہیں کرنے چاہیے لیکن اللہ معاف کر سکتا ہے لیکن اللہ کے بندوں میں جو ظلم کیا ہے ریگارڈلیس وہ ہندو ہوں سکھ ہوں کوئی بھی ہوں وہ گناہ ماف نہیں ہوتا لہٰذا کبھی بھی کسی کی جوب کے لیے پروپلم کیریئٹ کرنا ان کو تنگ کرنا ان کو نکالنا ان کو پریشان کرنا یہ کام کبھی نہ کریں ان کے آثار وزیع ہیں ظلم کبھی ضائع نہیں چاہتا امام ایک دفعہ سفر میں تھے اور سامنے کتہ آگیا سفر میں معذرت کھانا کھا رہے تھے اور کتہ آگیا اب یہ ذہن میں رکھیں کہ تعلیمات اہلِ بیت میں کیا ہے کہ گھر کے دسترخان سے کیا ہے مستحب ہے کہ چن چن کے کھائیں لیکن سفر میں مستحب کیا ہے سفر میں مستحب یہ ہے کہ دسترخان سے چن کے نہ کھائیں سفر میں مستحب یہ ہے کہ جو بچا پچا ہے اس کو پھیک دیں کس کے لیے جانوروں کے لیے گھر میں چن کے کھائیں سفر میں پھیکیں زیادہ سے زیادہ پھیکنے سے کیا مراد ادھر ادھر روڑوں پر ڈال البتہ خود میری روش ہے کبھی اگر میرے پاس کھانا ایسا ہوتا ہے اور میری ٹریبلنگ ہوتی ہے تو میں لے جا کے جہاں بیعبان ہوتا ہے کوشش کرتا ہوں وہاں بڑھا جائیں استعمال ہو جائیں اور یہ کام کیا جائے تو اچھا ہے لیکن یہ شہر میں عام طور پر یہ منع ہے لیکن اگر بیعبان میں عام جا کے کریں تو یہ کام یہاں بھی اچھا ہے اب جب یہ کتہ آ گیا تو امام ایک نوالہ خود کھاتے تھے اور جتنا خود کھاتے تھے دوسرا نوالہ دیتے تھے کتے کو یاد رکھ کہ کتہ نجس ہے یارک موضوع ہے لیکن اللہ کی مخلوق ہے نجس ہونا اس کے اوپر تفصیل سے بعض میں بات کرنے گا تو جسات میں لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو تنگ کر رہا ہے میں اس کو پتھر مار کے ہٹا دیتا ہوں امام نے کہا جو اینال الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کروں امام نے فرمایا دعا چھوڑ تو اِنی لَاستَحِي اَسْتَحِي مِنَ اللَّهُ بَتَعِقِيق میں اللہ سے شرم محسوس کرتا ہوں اَنْ يَكُونَ ذُرُّ رُوح يَنظُرُوا فِي وَجْهِ وَأَنَا آَكِلُوا ثُمَّ لَا اُتْعِمُهُ اللہ سے شرم محسوس کرتا ہوں کہ ایک صاحب روح مجھے کھاتا ہوا دیکھے اور میں اس کو نہ کھراؤں کھاتا ہوا میرے چہرے کی جانب دیکھے اور میں اس کو نہ کھراؤں مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کیوں؟ اللہ کی مخلوق ہے مسئلہ کتے کا نہیں ہے نجس ہے الگ موضوع ہے کتہ نجس ہے الگ موضوع ہے لیکن اللہ کی مخلوق ایک دفعہ آپ نے غلام کو دیکھا کہ وہ ایک نوالا خود کھا رہا ہے ایک نوالا کتے کو دے رہا ہے کتہ بھی کون سای جنگلی کتہ اب آپ کو یہاں سے پتا چلے گا کہ امام کتنا اس سے متاثر ہوئے اور اس کے پاس جا کے بیٹھ گئے اور اس سے سوال کیا کہ تم یہ اپنا کھانا اسے کیوں دے رہے ہیں تو غلام نے جواب دیا اب ظاہر ہے امام کی معارفت لیکن اس کی بھی ایک بل آخر معارفت ہے امام نے فرمایا مجھے اللہ سے کیونکہ امام ہر چیز میں اللہ کو دیکھتے ہیں وہ تو سب سے اہم بات ہیں لیکن اب یہ کیا کہتا ہے مجھے اس کتے سے شرم آ رہی تھی کہ میں کھاؤں اور اس کو نہ کھلا ہوں شرم آ رہی تھی امام نے کہا کہ تمہارے زباق کا مالک کون ہے یعنی کہیں اس کا مطلب ہے جا رہے تھے تو کہا کہ فلانا آنا کہ تم یہی رکے رہے گئے اس باق کو خریدا اور اس کے ساتھ مالک اس غلام کو خریدا اور باز آگا بیان ہوا ہے کہ آنے کے بعد فرمایا کہ یہ تمہارا باق میں نے تمہارے مالک سے خرید لیا ہے اور تمہیں بھی خرید لیا ہے تو یہ اگدم سے کھڑا ہوا اور احترام کرنے لگا لیکن امام نے فوراں فرمایا کہ یہ باقی میں نے تمہیں دے دیا ہے اور تمہیں بھی اللہ کے لیے آزاد کر دیا ہے تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ امام جو کریم ہیں کس طرح کے کریم ہیں اور یہ جو کرامت ہے اور یہ جو نرمی ہے یہ ان کے چاہنے والوں میں ہونی چاہیے اور الحمدللہ ہے اسی وجہ سے آج دنیا میں کہیں بھی شیعہ قتل عام اور دہشتگردی میں نہیں ہیں